دوستو نوشکار آداب سرکت سریعکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں کورنا سے جو پرحابیت ملک ہیں بڑے ملک جہاں سب سے ادھک تباہی ہے اس میں بھارت نمبر ون ہو گیا ہے یعنی پرتی دن جو کیسز ہیں اس بار اس میں بھارت نے امریکہ بریزیل اور ٹرکی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ایک جملہ اکثر ہم سنا کرتے تھے پہلے کہ بھارت وشوگرو تو بھارت وشوگرو پرگتی وکاس مانو وکاس کے چھتر میں جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اس میں ہوا یا نہ ہوا لیکن اس مہاماری کے دوران تباہی اور اس تباہی کو روکنے میں جو ہماری آسفلتہ ہے اس میں ہم سچمچھ وشوگرو بن گئے دوستو کورنا سے کیول بھارت نہیں تباہ ہو رہا ہے کیول بھارت کی یہ چنوٹی نہیں ہے پوری دنیا کی ہے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس مہاماری سے نپٹنے کی کیا کوشش کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے ہم کسی رائنیتک دل کسی نیتا کسی سرکار کی آلوچنا کے لیے آج یہ بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سبھی خطرے میں ہیں اس بھائیوہ پریسٹتی کی پرکلپنا کسی نے بھی نہیں کی تھی جن لوگوں نے بہت لائٹلی لیا تھا ان لوگوں کو بھی آج لگ رہا ہے کہ یہ بھائیوہ اسٹتی ہے اور 1918 کے اس پینیس جو فلو تھا جس میں بھارت دنیا میں سب سے ادھک تباہ ہونے والے ملکوں میں ایک تھا کہیں ہم ادھر تو نہیں جا رہے ہیں کم کہیں ہم اس منجر کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں اتنی بڑی تباہی تو کہیں نہیں ہو جائے گی جبکہ وہ تو 1918 تھا بریٹس حکومت کے اندر بھارت تھا انیشیٹیو ہمیں نہیں لے پانا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا سرکار ہمارے پاس نہیں تھی آج ہمارے پاس سرکار ہے لیکن آپ کلکنا کر سکتے ہیں پورے ملک میں جس پردیش کو ایک موڈل کے روپ میں پیش کیا گیا تھا پچھلے کئی سالوں سے اس کا نام ہے گزرات کہا گیا تھا کہ بھارت کا بھی کاس گزرات موڈل پر کرنا ہے لیکن اس گزرات کے حالات کتنے خراب ہیں اس کی کلکنا کیول سرکاری آنکڑوں میں آپ مت دیکھئے آپ کو جان کر آشری ہوگا کہ گزرات کے 18-20 جلے ایسے ہیں 18 کو منتری جی نے کہا ہے سویم ایکسپٹ کیا ہے لیکن ہماری جو جانکاری ہے 20 جلے ایسے ہیں جہاں سرکاری جو مکھی اسپطال ہے جلا کا جلا اسپطال وہاں پر سٹی سکین نہیں ہے یعنی کورونا دور میں اگر آپ کے فیفروں کی سٹی کیا ہے اس کی جانکاری سٹی سکین کے لیے جو ہوتی ہے سٹی سکین سے وہ اسپطالوں میں نہیں ہیں جو کہ وہاں کے سب سے بڑے پرمک کئی جلے ہیں تو یہ تو گزرات مارڈل کا ہے اب آپ اتر پردیش بیہار جھار کھنڈ چھتیس گھر ان پردیشوں کی کلپنا کر لیجیے تو دوستو میں آپ کو ایک بہت بری اس برے دور کی ایک بری خبر دے رہا ہوں جو عام طور پر بھارت کے اخواروں میں ٹیلیویزن چینلوں میں تو اور بھی نہیں نہیں آتی ہے لیکن ہمیں جو یہ خبر ملی ہے وہ ریجنل اخواروں سے ملی ہے اور میں نے جب کنفرم کیا وہاں کے ڈاکٹروں سے تو انہوں نے بھی دبی جبان سے یہ بات کی اور وہ یہ خبر کی پہلے کورنا پہلے کوویڈ 19 کا جو سنکرم رہا تھا پچھلے سال اس میں بڑے شہر کندر میں تھے مجھولے شہر پھر آئے چھوٹے شہر بھی پہنچ گئے کئی اس بار چھوٹے شہروں میں تانڈو مچا ہوا ہے اور دوستو مجھولے شہر سے لے کر بڑے شہر کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے اور تو اور چھوٹے کسبے اور گاؤں تک میں پرویش کر گیا ہے لیکن اپنا دیش تو کوئی امریکہ اور یورپ کا دیش نہیں ہے کہ سارے آنکڑے درج ہو جائیں گے یہاں تو آنکڑے نہ درج کیے جائیں اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے تو گاؤں میں اور چھوٹے کسبوں میں جو موتے ہو رہی ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن ہماری جانکاری کے مطابق کئی پردیشوں میں خاص کر ہندی بھاشی چھتر کے جو پردیش ہیں ان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر خاص کر پچھڑے علاقے جہاں پر گھنی آبادی والے گاؤں میں کوویڈ نائنٹین کا پرکوپ تیجی سے تیجی سے وہاں پر پہنچا ہے اور موتیں شروع ہو چکی ہیں اور جو آپ بہت سارے پردیشوں میں شمشان گھاٹوں پر یا شمشان گھروں جو گریہ بنائے گئے ہیں کمپاؤنڈ بنائے گئے ہیں جہاں پریسر بنائے گئے ہیں جہاں یہ سب ہوتا ہے وہاں پر جو چتاؤں کی جو تصویریں جو دیکھے ہیں آپ نے اخواروں میں اس میں بہت ساری تصویریں ان لوگوں کی بھی ہیں تو یہ حالات جو ہے ان پردیشوں میں بھی بنے ہیں جہاں پر چناؤں ہو رہے ہیں ابھی آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں پنچائتوں کی چناؤں ہو رہے ہیں اور پنچائتوں کے اس چناؤں میں کتنا زیادہ انٹریکشن کتنا زیادہ لوگوں سے ملنا جننا لوگوں کا ہو رہا ہے اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے لوگ تو کیول بنگال عسم کی بات سوچ رہے ہیں لیکن یہاں تو اتر پردیش میں بھی چناؤں ہو رہا ہے اور اس چناؤں کی جو پانچرنوں کا چناؤں ہے اور اس چناؤں کی جو دھمک ہے وہ گاؤں گاؤں پہنچ رہی ہے تو سوچئے دوستو کہ ہم اپاہ کیا کر رہے ہیں ہم پھیلانے کا تو بہت سارا اپکرم چل رہا ہے لیکن ہم روکنے کیا اپکرم کتنا کر رہے ہیں اب آپ کو ایک اداران میں دیتا ہوں ایک مدھے پردیش کے منتری جی ہیں مدھے پردیش کے منتری جی نے ایک بڑا بیان دیا بیان دیا کی مرنے پر کیا جس کی موت آئے گی وہ تو مرے گا ہی اب یہ ایک منتری کہہ رہا ہے اور ساروزینک جگہ پہ کر رہے ہیں کہ جس کی موت آئے گی وہ تو مرے گا ہی یعنی کورنا سے مرنے والے لوگ سوابھاوک موت مر رہے ہیں ان کے حساب سے اس کا ارثیہ ہی نکلتا ہے دوستو بہت بڑے جو لوگ ہیں جو بڑے عہدے پر لوگ ہیں وہ کافی نشنط دیکھتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھیں وہ کئی بار ماسک بھی نہیں لگاتے ہیں بھاری بھیڑ میں بھی بڑے عہدے داروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ماسک نہیں لگاتے یہ کیوں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا کورنا کچھ نہیں بگاڑے گا ان کے بڑے بنگلوں میں ایک کونے میں مینی اسپطال کھل جائے گا ان کے لئے سیلنڈر کیا ان کے لئے ہر چیز اپلپد ہو جائے گی سرسرسٹ ویکسین تورت آکسیجن سیلنڈر اور تو اور جو ریم ڈیسیویر جو دوہ ہے جو لوگوں کو عام لوگوں کو مل نہیں رہی ہے باجار میں وہ اس کی نجانے کتنی کھراکیں ان کو تورت اپلپد ہو جائیں گی اس کے علاوہ جتنے اور اپائے ہو سکتے ہیں بچانے کے وہ سب کچھ اپلپد ہو جائے گا اور کہیں اسپطال میں دوڑنا نہیں پڑے گا یہاں تو اسپطالوں کے باہر لائن لگی ہوئی ہے چاہے دلی ہو چاہے چھوٹے شہر ہو لوگوں کے پاس بیڈ نہیں ہے اسپطالوں میں اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دو لاکھ سے ادھیک اسپطال کھل گئے پورے دیش میں کوویٹ کے دو ہزار سے ادھیک اور اتنے دو لاکھ بیڈ ہو گئے تو یہ چیزیں جو ہیں اس دیش کے بارے میں کہیں جا رہی ہیں جہاں کی آبادی 132 کروڑ سے زیادہ پہنچ چکی ہے تو آپ کلپنا کیجئے یہ کوئی یورپ کا چھوٹا دیش نہیں ہے ایک وشال دیش ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش آبادی کے حساب سے لیکن جن دیشوں نے کاؤنٹر کیا بہتر ڈنگ سے انہوں نے پر فارم کیا ہے انہوں نے وہ سنجوگ بس وہاں کرنا نہیں ختم ہوا ہے چاہے وہ کیوبا ہو ویتنام ہو گوریا ہو چائنا ہو ان سب نے فائٹ آؤٹ کیا ہے آپ نے پچھلے ایک ڈیڑھ سالوں میں ہیلتھ انفرائسٹرکچر پر کتنا دھیان دیا آپ نے جو ہماری سواس سوائیں ہیں آپ نے کہا کہ 20 لاکھ کروڑ اتنا لاکھ کروڑ ارے بھئی وہ گیا کہا وہ کدھر دیکھا آسپتالوں میں جلا آسپتالوں کو بہتر بنانے کے لیے گیس کم سے کم آکسیجن کا سلنڈر لے جانے کے لیے کیا پربند کیا گیا آج چلایا جا رہا ہے کہ آکسیجن لاؤ آکسیجن لاؤ لیکن ایک سال میں وہ پربند کیوں نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب کو ہم ریم ڈے سیویر جو میڈیسین ہے وہ اپلبد کرائیں گے جہاں بھی ضرورت ہوگی لیکن یہ اپلبد پہلے کیوں نہیں کرائی گئی اب تو مل نہیں رہی ہے لوگوں کو اسی طرح سے جو اور جو ضروری چیزیں ہیں ان دواؤں کی جو کمی ہے جو جو جیون رکھچک دوائیں ہیں وہ جلاس پتالوں سے باہر ہیں جلاس پتالوں میں سیٹی سکین نہیں ہے جب موڈل جو آپ کے دیش کا ڈیولپمنٹ کا ہے جب اس پردیش کے جلاس پتالوں میں نہیں ہے تو پچھڑے پردیشوں میں کیسے سمبھا ہوگا تو دوستو یہ کرنا کا جو ایک تانڈو اس سمیہ چل رہا ہے اس میں ہمارے جو یوجناکار ہیں جو بڑے عہدے دار ہیں جو ہماری سطہیں ہیں ہم کسی ایک پارٹی کی سطہ کی بات نہیں کرتے ہیں ہم تو پوری سطہوں کی بات کرتے ہیں پوری سیاست کی بات کرتے ہیں کہ آخر وہ مزاز کہاں ہے کہ دنیا کے ان دیشوں کی طرح وہ کرنا سے لڑ سکیں جنہوں نے سچ مچ اپنی جنتہ کو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے محنت کی ہے سمجھداری دکھائی ہے ایمان دکھایا ہے یہاں پہلے آپ کو یاد ہوگا جب کرنا آیا تھا تو گلوان بیلی چل رہا تھا گلوان بیلی کے ساتھ بیہار الیکشن بھی چل رہا تھا اسی بیچ میں سشانت کا کیس آ گیا تھا آپ کو یاد ہے ریا چکرورتی کا کیس جاتا تھا گویا کی اس دیش میں کرنا ختم ہو گیا ہے کرنا کو کوئی چیلنج نہیں مانا جا رہا تھا کرنا کو بلکل ہاشیے پر ڈال دیا گیا تھا اور بعد میں کہا گیا جب کرنا واقعی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا کہ دوری دنیا پوری دنیا اب بھارت کی کامیابی کو دیکھ رہی ہے لوگ پیٹ تھپ تھپ آنے لگے اپنے ہی کہ کرنا بھاگ گیا بھاگ کرنا بھاگ سفل ہو گیا لیکن کرنا پھر جب آیا ہے اب وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اب پھر سے چناؤ چل رہا ہے اس بار بیہار چناؤ تھا اس بار بنگال چناؤ ہے اور دوستوں ایک بات میں کہہ کر اپنی بات سمیٹوں گا کی ابھی آٹھ چہرنوں میں بنگال میں چناؤ کرنا کا یہ دوسرا جو فیز ہے دوسری جو لہر ہے جب یہ تیبر ہوئی تیج ہوئی تو وہاں کی جو ستہ دھاری پارٹی ہے بنگال کی ٹی ایم سی محمدہ برر جی کی اس نے الیکشن کمیسن سے درخواست کی کہ جو باقی بچے چار چرن ہیں ان کو مرج کر دیا جائے اور ایک ہی چرن میں چاروں چرنوں کے چناؤ کرا دیے جائیں اس سے جنتہ کی تباہی رکے گی کورنا کا سنکرمن کا وستار رکے گا اس کو بہت ضروری ہے کرنا انہوں نے سب سے اپیل کی کندر سرکار سے بھی اپیل کی بھارتی جنتہ پارٹی سے اپیل کی لیکن آپ جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اوفیسیل ہی کہا الیکشن کمیسن سے کہ نہیں آٹھو چرن کے چناؤ ہونے چاہیے چار چرن کو مرج نہیں کرنا چاہیے چرن میں ایک ساتھ چناؤ نہیں ہونا چاہیے لگاتار جنتہ پارٹی کی بات مان لی اور اس نے کہا چاروں چرن جو ہیں جو پہلے سے شیڈول ہیں وہ ویسے ہی ہوتے رہیں گے اور ٹی ایم سی کی بات ٹرن ڈاؤن کر دی گئی یہاں پر ٹی ایم سی جیتے بی جے پی جیتے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن اگر ایک اچھا پرپوجہ لائیا تھا کہ یہ باقی بچے چرنوں کے چناؤ ایک ساتھ کرا لیے جائیں تو اس میں گلد نہیں کیا ہے دوسرا کوئی دیس ہوتا بہتر ڈیمکریسی جہاں ہوتی تو چناؤ ہی نہیں کرائے جاتے یا چناؤ کرانے کے کوئی دوسرے طریقے نکالے جاتے یا کم سے کم ایک چرن میں چناؤ کیا جاتا آٹھ چرن کا چناؤ کورونا کے وستار کا ایک انسٹرومنٹ بن گیا ہے اور میں اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں بلکل ساپ ساپ کہ یہ ہماری منوشتہ ہماری آبادیوں ہماری جنتہ کے ساتھ ایک لاپروہ لاپروہی بھرا ایک پیوہار ہے اور دوستو بلکل انت میں میں یہ کہوں گا کہ جو اتر پردیش کے پنچائتی چناؤ ہیں جس پر نظر نہیں ہے میڈیا کی رائنیتاؤں کی بھی نظر نہیں ہے اس کو بھی کیسے نیوجت کیا جانا چاہیے میں سبھی پارٹیوں کے لوگوں سے کہتا ہوں یہ منوشتہ کو بچانے کا وقت ہے آپ سوچئے اپنی جیت اور ہار کی بات سوچئے مت آپ منوشتہ کی بات سوچئے آپ نے کمب کو دینوں کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا ہم نہیں جانتے اور ہم چاہتے ہیں کہ بلکل کوئی برا نتیجہ نہ نکلے لیکن کمب سے لے کر چناؤ تک کورونا کے وستار میں کورونا کے سنکرمن کے پھیلاؤ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے اس اس طرح کا دور ہے اس پر کیسے روک لگائی جائے کیسے اس کو نینترد کیا جائے کیسے ریگولیٹ کیا جائے یہ روڈ شو ابھی بھی جاری ہیں اب آپ کل نہ کی جیے کیسے 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 یہ چیزیں رکیں گی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گور طلب ہے اسی اپیل کے ساتھ میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ سوچیں اور کیسے اپنے دیش کو بچانا ہے اس کو سریسلی لیں نمشکار آداب ستھ سریع کال